اسلام علیکم فائیو کلاس بیٹے کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ سب اچھے خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں تو بیٹے آج ہم اپنی آسائیمنٹ کا سیکنڈ لے کر سٹارٹ کرتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے اسلامی اخوت کے بارے میں اخوت کے مطلب ہے بھائی جارہ کہ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا بھائی جارہ کہلاتا ہے اور مسلمان چاہے وہ کسی بھی تعلق سے ہو اس کا تعلق کسی بھی خاندان سے ہو کسی بھی نیسل سے ہو وہ آپس میں بھائی جارے کا رشتہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باغست سے قبل مطلب ان کے آنے سے پہلے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاس سے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد سب لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک امارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخوت محبت اور بائچارے کا رشتہ رکھیں اپنی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہ دیں تو ہم پہلا قویسن کر چکے تھے کہ اسلامی اخوت کا معفوم کریں قویسن نمبر ٹو بھی کر چکے تھے کہ اخوت کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں قویسن نمبر ٹیری ہمارا سکپ ہے قویسن نمبر ٹو کریں گے کہ اخوت کے تین فوائد تحریر کریں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بائچارے کا رشتہ رکھتے ہیں تو اس کے کون کون سے فائدے ہوگے نمبر بان پہ ہے کہ اخوت امت مسلمہ میں اتحاد ملی اور اتفاقی علامت ہے نمبر ٹو اسلامی اخوت مسلمانوں کے درمیان عصار اور قربانی کا جذبہ اوجاگر کرتی ہے نمبر ٹری رشتہ اخوت سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نمبر ٹور رشتہ اخوت سے دوسری مسلمانوں کی عزت و تقریم ہوتی ہے اگر ہم کسی کے ساتھ عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ جب بائچارے کے ساتھ رہیں گے آپ اس میں بات چیت کریں گے تو اس کے یہ فائدے ہمیں حاصل ہوں گے سارے قویسن ہماری ہو چکے ہیں ام سی کیوز ہیں لفظ اخوت کا معنی ہے دوستی ہمدردی دشمنی یا بائچارہ کیا آئے گا بائچارہ اسلام سے پہلے لوگ آپس میں تھے بائی بائی خون کے پیاسے خیر خواہ دوست تو کیا تھے خون کے پیاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کے درمیان اقوت کا رشتہ قائم کیا عیسائیوں اور منافقوں مہاجرین اور انسار یہودیوں اور مسلمانوں عیسائیوں اور کافروں مہاجرین اور انسار کے درمیان کون لوگ ایک جسم کی ماند ہیں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو اپنے گھر کا فرد قرار دیا حضر سلمان فارسی رضا اللہ تعالیٰ آنہو کو خالی جگہ ہے مومن آپس میں ڈیش ہیں بائی بائی ہیں انسار نے سارو قربانی کا ڈیش پیش کیا آلہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیش میں محبت پیدا فرمائی ان کے دلوں میں یہ مجھ سے مشٹیک ہوگی ہے یہاں پہ ان کے یہاں پہ آجائے گا ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی اخوت امت مسلمہ میں اتحاد ملی اور اتفاقی ڈیش علامت ہے دو مسلمانوں کو ابس میں ڈیش دن سے زیادہ نراز رہنا جائز نہیں تین دن سے زیادہ کولم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان مسلمان کا بائی ہے دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اسلامی اخوت مسلمانوں کے درمیان عصار اور قربانی کا جذبہ اوجاگر کرتی ہے رشتہ اخوت سے دوسرے مسلمان کی عزت و تقریم ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان آپس میں ایک امارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کہتا ہے تمہارے یہ چپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے سب اچھو نہیں یہ کوئی اچھوک میں کرنی ہے اور جو خالی جگہ ہیں یہ بھی اچھوک میں کرنی ہے باقی سارا کم اپنا یاد کر لینا ہے اور اس کے ساتھ بچوں نے پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے اپنا خیار رکھنا ہے اللہ حافظ